السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ عید سے دو دن پہلے کسی چینل کے اوپر آیا ہے اور اس کو ایک بھائی نے آج میں سے شیئر کیا عید کے دن کہ وہ کہتے ہیں کہ عید اور جمعہ جب ایک دن آ جائیں تو حکمرانوں پر بھاری ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے انجینئر مرزا کے مطابق کہ یہ حضرت معاویہ کی سنت ہے کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک مقصورہ بنائے ہوا تھا وہ اسی میں آتے تھے اسی سے چلے جاتے تھے تاکہ ان پہ حملہ نہ ہو اور اسی طرح جو ہے انہوں نے بیس سال حکومت کر لی اور اگر بندہ دو دفعہ گھر سے باہر نکلے تو دو دفعہ اس پہ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور پہلے بھی تین خلفائے راشد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقصورہ بنا کر اسی میں آتے جاتے تھے اور لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے ڈربے سے باہر نہیں نکلتا تو میں تو حضرت معاویہ کی سنت پر عمل کرتا ہوں اور پھر عمران خان بھی تو کنٹینر میں رہتا اور جو بھی پوری ایک جو ہے اچھا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا یہ اپنی عقل سے دین پڑھاتا ہے مسئلہ سارا یہ ہے اس نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہوتی تو اس کے اوپر بات واضح ہوتی کہ یہ جو لوگوں نے بنا لیا ہے نا کہ حکمرانوں پر بھاری ہوتی ہے یہ تو ایک غلط رنگ دے کر لوگوں نے اسے مشہور کر دیا ہے اور ایسی جو ہے ملک اور حکمرانوں کے لیے یہ چیز بھاری ہوتی ہے اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے اچھا صحابہ اکرام سے اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے میں آپ کو صحیح بات سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو علم حاصل ہو اس لیے ہم کہتے ہیں مرزا جہلمی کی مجلس میں بھونگیاں اور پھکیاں ملیں گی علم نہیں ملے گا دو چار نمبر بیان کرنے تھے علم نہیں ظاہر ہوتا اب ہم حدیث مبارکہ کے ذخائر سے دیکھتے ہیں پہلی روایت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عید کے موقع پر حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حاضر ہوا اور یہ جمعہ کا دن تھا انہوں نے خدبے سے پہلے نماز عید پڑھائی پھر خدبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں بلا شبہ اس دن دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں لہٰذا اوالی کے لوگوں میں سے جو نماز جمعہ کا انتظار کرنا چاہے کر لے اور جو واپس جانا چاہے تو میں اسے واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں ٹھیک ہوگی بات اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب العدحہ میں تو صحابہ کرام میں خلفاء راشدین کے زمانے میں ایسی دونوں عیدوں کا جمع ہونا ایک ہی دن حضرت عثمان خدبے میں بیان فرما رہے ہیں تو اچھا تو صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ایک واقعہ ہو گیا اب جب جمعہ کے دن عید آ جائے تو شرطی طور پر کیا کرنا چاہیے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق نماز عید تو معمول کے مطابق ہی ادا کی جائے گی البتہ جمعہ کے متعلق بعض علماء کا موقف یہ بھی ہے کہ اختیار ہے اگر کوئی چاہے تو مسجد میں حاضر ہو کر جمعہ پڑھ لے اور اگر چاہے تو جمعہ نہ پڑھے البتہ جمعہ نہ پڑھنے کی صورت میں اسے نماز زہر کی ادائی کی ضروری ہے خوہ اکیلا پڑھے یا باجمات لیکن اسے منحوس خیال کرنے کی بات یہ لوگوں نے خود بنا لی ہے بجائے اس کے کہ انجینئر صاحب اس کا رد کرتے انہوں نے حضرت معاویہ پر بات کرنی ہوتی ہے ہر جگہ وہ آج انہوں نے حضرت معاویہ پر پھر ایک دفعہ بات کی اور ان کی حکومت جو بیس سال چلتی رہی اس پہ تان کیا اور حضرت معاویہ کو آج استعمال کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ انسان جو ہے یہ ابن الوقت ہے یہ بڑا شاطر آدمی ہے اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں یہ بڑا بھولا بنتا ہے یہ سب ڈھونگی ہے اندر بڑا شاطر آدمی ہے تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ توہم پرستی ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا اور جب جمعہ کے دن عید آ جائے تو شریع طور پر کیا کرنا چاہئے وہ میں نے آپ کو بتا دیا دن کوئی منحوس نہیں ہے کتاب و سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے اگر ان دونوں کے اجتماع سے نہوست یا بدشگونگی کا کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بیان فرما دیتے دیکھیں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہد مبارک میں جمعہ کے دن عید آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تمہارے اس دن میں دو عیدیں جمع ہو چکی ہیں اگر کوئی چاہے تو نماز عید جمعہ کی ادائیگی سے کفائیت کر جائے گی لیکن ہم اس جمعہ ادا کریں گے سمجھائی بات آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا یہ میں آپ کو پہلے حدیث کا ریفرنس بھی دے دوں یہ سننے ابھی دعود میں کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر 1069 آتی اور جو میں نے بخاری شریف کی آپ کو کتاب الاسحل سے روایت دی تھی وہ حدیث 5572 بخاری شریف میں تھی تو اب یہ جو روایت ہے اس کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن نماز عید پڑھ لے تو اس سے رخصت ہے کہ جمعہ نہ پڑھے کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ دو عیدیں جمعہ ہو چکی ہیں اگر کوئی چاہے تو نماز عید جمعہ کی ادائیگی سے کفائد کر جائے گی یعنی عید کی نماز کا پڑھنا خطبے میں شامل ہونا وہ جمعہ کی کفائد ہو جائے گی لیکن ہم جمعہ ادا کریں گے تو حضور نے دونوں اس میں رخصتیں دے دی اس کو جو ہے وہ حکمران جو ہے اس پر ورنربل ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں کہ اپنے دماغ سے تانہ بانہ بننے والی انجینئر مرزا کی عادت ہے تو حضور نے رخصت بھی دے دی کہ جمعہ نہ پڑھے لیکن امام کے لئے عظیمت یہ ہے کہ وہ جمعہ کے لئے مسجد میں حاضر ہو اس لئے حضور نے کہا ہم پڑھیں گے لیکن رخصت بھی دے دی تاکہ وہ مسجد میں آنے والوں اور نماز عید نہ پڑھنے والوں کو جمعہ پڑھائے اس لئے حضور نے امام کے لئے احتمام کیا کہ جو اس کی عید کی نماز مس ہوگی کم سے کم جمعہ تو پڑھ لینا ہو سکتا ہے وہ عید کی نماز کے لئے نہ حاضر ہو سکوہ جو بھی وجہ ہو تو اسی لئے جو ہے علماء نے اس کے اندر اس کی یہ حکمت بیان فرمائی ہے اور عیاز بن ابی رملہ شامی سے مروی ایک حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے باس موجود تھا جب انہوں نے حضرت زید ابن ارقم سے پوچھا کیا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا کبھی ایسا موقع ملا کہ ایک ہی دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہوں تو انہوں نے فرمایا جی ہاں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کس طرح عمل کیا تو انہوں نے فرمایا آپ نے نماز عید پڑھائی اور جمعہ کے لئے رخصت دے دی اور فرمایا کہ جو شخص پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے اور یہ روایت بھی یہ سنن ابی دعود میں ہی ہے لیکن کتاب السلاح میں حدیث نمبر 1070 تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ عام لوگوں کے لئے رخصت ہے لیکن امام کو عظیمت پر عمل کرنا ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے تو دیکھیں نا حضرت معاویہ یہ مسئلہ اصحاب رسول سے پوچھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں لیکن انجینئر محمد علی مرزا کا آپ دیکھیں کہ اس نے بغض معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں یہاں پر بھی تان تشنے سے باز نہ آیا وہی اپنی بغض نکالنا ہے اپنا فرقہ واریت نکالنا ہے یہ جہلمی فرقہ تو کھڑا ہی اسی بنیاد پر ہے نفرت کی بنیاد پر اور کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں وہی قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ بقرہ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں اصل میں یہ فسادی ہیں تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ عام لوگوں کے لئے رخصت لیکن امام کو عظیمت پر عمل کرنا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے پچھلی روایت میں میں نے آپ ذکر کیا حضرت نومان بن بشیغ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ اور عید دونوں میں سورة العالی اور سورة الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے اور جب کبھی جمعہ اور عید ایک ہی دن جمعہ ہو جائیں تو دونوں نمازوں میں ہی ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت تھے کتاب الجمعہ میں حدیث 878 تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دونوں کے پڑھنے کا احتمام کرتے تھے اس لئے تو صحابی بتا رہے ہیں کہ حضور دونوں میں وہی صورتیں پڑھتے تھے تو کیا واضح رہا کہ جو لوگ نماز عید پڑھنے کے بعد نماز جمعہ میں شریک نہ ہو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز زہر چارکات ادا کریں اور خود اکیلے اکیلے پڑھ لیں یا باجماعت کر لیں جماعت کرنے تو بہتر ہے چونکہ مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں وہ جماعت سے کر لیں بہرحال حضرت عطا ابن عبی رباح جو مشہور تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ہمیں جمعہ کے دن نماز عید پہلے وقت میں پڑھائی پھر جمعہ کے لئے گئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر باہر نہ نکلے اور ہم نے اکیلے اکیلے ہی نماز پڑھ لی اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ تعیف سے واپس آئے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ارس کی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ معاملہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نراز کیوں ہوتے ہو پریشان کیوں ہوتے ہو سمجھائی بات آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تو سنت پر عمل کیا ہے تو حضرت معاویہ کے خاتے میں یہ بات ڈال دینا سراسر نائنصافی ہے اور یہ روایت بھی سننے ابی دعوت کتاب السلات میں حدیث 1071 موجود ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی عمل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اسے سنت کا عمل کہہ رہے ہیں کہ حضور نے رخصت دی ہے تو ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے نماز زہر گھر میں عدا کر لیو اس لئے وہ باہر نہیں نکلے بہرحال امام کو رخصت پر عمل کرنے کے بجائے عام یہی ہے کہ عظیمت اسی پر ہے کہ وہ جمعہ بھی پڑھائے ہاں اگر نمازیوں کی تعداد محدود اور سب کے اتفاق سے جمعہ نہ پڑھنے کا اتفاق کر لیا گیا تو اس صورت میں سب نماز زہر عدا کریں گے اور یہ میں نے دیکھا ہے ہمارے بعض اساتذہ جن کا تعلق البانیہ سے ہے وہ ان کے ہاں یہی ہے کہ اگر جمعہ اور عید ایک ہی دن پودھ جائے تو ان کے ہاں زیادہ رجحان یہی ہے کہ وہ پھر جمعہ نہیں پڑھتے زہر پڑھتے لیکن بعض ایسے حضرات کی وجہ سے جو اس دن جمعہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک مختصر جماعت کو وہ جمعہ پڑھا دیتے ہیں اور مختصر جمعہ کا خدبہ دیتے ہیں جیسا کہ ہماری مسجد میں تو دس منٹ میں آپ سمجھ لیں جمعہ اور جمعہ کا خدبہ اور نماز دونوں ہو جاتی ہے ہم نے ایک دس پہ شروع کیا تھا خدبہ انہوں نے اور ایک بیس پر ہم نماز کے ساتھ فارغ ہو گئے تھے کیونکہ صبح ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جمعہ عزائید کا خدبہ بھی سنا اور تو بارال یہ اس کا جو ہے احادیث مبارکہ سے اس کا یہ موقف ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیہ کرے اللہم سلی علی محمد وعالی محمد لاکھیں گے لیکن شکریہ شکریہ اور شکریہ سیئی ساتھ قدری